ان کی انٹینشن کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کو میں تو یہ اتنے سال سے زندہارے بولوں لیکن میں اپنی کم از کم لوکل میڈیا فریٹرنٹی کو بولتا ہوں خدارہ اس سامپ کو سامپو بولیے یہ ہمارے معاشرے کو تقزیم کرنے نکلے ہیں ہمارے معاشرے کو برباد کرنا نکلے اور یہ بھی دیکھیں وہ پولیس سے پوچھ رہی ہے یہ سوا کہ پولیس کیا میکنیزمز دیکھ رہی ہے لائن آرڈر میکنیزم پولیس سے پوچھے آپ کہ انٹیلیجنس انپوٹس اگر ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیا کرنے لیکن معاشراتی طور ایس دی میئر اف سری نگر ایس دی ریزنٹ اف سری نگر میں آپ کو بول دوں یہ وہی کمیونٹی ہے نا سکھ کمیونٹی جس نے ان حالات میں بھی یہاں رہنا چوز کیا جب کوئی یہاں پہ نہیں ہوتا یا جب باہر حالات خراب ہوئے کیا ہمیں یہ ایساس نہیں میں پھر سے اپنی لوکل میڈیا فریٹ میں کہ ہمارے کتنے بچے اندوستان کے اطراف و اکناف میں پڑتے ہیں وہ وہاں اقلیت ہے نا اگر معاشرتی طور ہم کھڑا نہیں ہوں گے آج اور کون ہوگا we should all come on the streets we have lost 4-5 civilians barbarically we should come on the streets and take a stand as a society that we will not allow this یہ ہمارا ہماری responsibility ہے یہ صرف ایسے چو کی یا پولیس کی ایس پی نہیں ہے ہماری responsibility that we will not allow i hope i appeal to the community to stand together with the Sikh community with the pandit community ان کے سامنے ڈھال بنیں ہم ایک دوسرے کے بغیر ہماری کوئی حیثیت یا کوئی value نہیں ہے کشمیر اگر اگر کشمیر ہے وہ مسلمان کا بھی ہے سکھ کا بھی ہے ہندو کا بھی ہے عیسائی کا بھی ہے بود کا بھی ہے اور اگر ایک اقلیت پہ ایک مائنورٹی پہ target کیا جا رہا ہے ہم سب کا ایک role اور responsibility بنت ہے ہم آج کم از کم یہ تو کہیں کہ یہ ہماری بیٹی کا قتل ہوا ہے اب یہ کہیں گے کہ یہ کی بیٹی کا قتل ہوا ہے ایک Sikh بیٹی کا قتل یہ ہماری بیٹی کا قتل ہوا ہے وہ جو دوسرے تیچر تھے دیپکچر ہمیں یہ تو کہنا ہے کہ ہمارا بھائی بھائی کا قتل ہوا ہے تو narrative change کرنے کی ضرور آج نہیں کریں گے جو نبے میں ہم نے دیکھا وہ پھر سے دیکھنا پڑے گی تو narrative ہمیں change کرنا ہے خاص کر میڈیا کو change کرنا ہے یہ نامعلوم بندو militants don't attack unarmed civilians terrorists do so please call them terrorists آپ کو لگتا ہے کہ حاول hurdles نہیں موڑی